آؤ بھائی ہم اپنے دیس کو ٹھیک کرے ہیں ہمارے بچے چودہ اغسط ماناتے ہیں سیلنسٹ کھول کے مرسیکل بھگانا شروع کر رہتے ہیں یہ انسانیت ہے یا ہیوانیت ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں حرام موت مرتے ہیں خودکشی کی موت مرتے ہیں ہمارے لئے چودہ اغسط کی رات بڑی مقدس رات ہے مرسیکل نہ دوڑاؤ ناش گانے نہ کرو مستوں میں جا کے بیٹھویا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں اتنا خوبصورت ملک دیا ساری دنیا پھری ہے ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھیں ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھیں ایسی خیر کی شکلیں کہیں نہیں دیکھیں ایسے علم والے ایسے زہد والے ایسے نوجوان برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھیں پوری دنیا تو میرے عزیزو ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے تارک جمعیل سے یہاں وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس کو بند کر دو وہ تو کوکی کر گیا وہ کوکی کر گیا اندھے ہو جاؤ بہرے ہو جاؤ گنگے ہو جاؤ اپنے عیب دیکھو اپنے عیب سنو ضمیر کی آواز سنو دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو اور پھر قرآن سامنے اٹھو قرآن پڑھو تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو قرآن پڑھو تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے یا میں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں یہ بھڑکتی آگ ہے اس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے میں اکیلہ کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا بڑا کرلا اس نے آکے پھونکیں ماری پھونکیں انا مرادت تیری پھوکا نال پڑی اگباد جاؤنی لیکن ایسی نہوس ہے تو اس کے لئے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے گرگٹ زیادہ تار افریقہ میں بہت ہے ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے شہروں میں نہیں کبوتر نے کیا گیا اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا دیکھا میرے کو لبو جنیتے کوئی نہیں پر میرا نا تعلق مجاونہ لیا تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کھولی ہزاروں پرندے گمبد خضرہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر مسجد نبی کا تواف کر رہے ہوتے ہیں اور ساری دنیا سے آنے والے مسئلہ ان کو دانہ دار رہے ہیں یہ وہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے دو چونچ پانی گرائے تھا میں کچھ نہیں ہوں میں ایک کبوتر ہوں جو دو چونچ پانی گرائے تھا اس برد کیا آپ کو میں نہیں بجھا سکتا لیکن میں اس آگ میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا میں اللہ کے رسول کے دروار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی اگر تمہاری مرضی شیعہ بنو سنی بنو بریلوی بنو دو بندی بنو جو مرضی دھول و جاؤ ارے مسلمان بن کے رہو مسلمان بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر صفاتی بیہارا ہر اک لے کے کیا کیا نہ حسد سے دارا طبعہ رہ گیا سب یوں ہی ٹھاک سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے کماشا نہیں ہے شے لاکھ انسان زبا ہوئے تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی اور پاکستانی چھ لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے کرے بان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیوٹیوں کی عزتیں نہیں لاؤں سطلج ہمارا قبرستان بنا راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہلا ہے چناب کی مشیوں کے پیش ہماری قبریں بڑھیں ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گریں ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے زمیر پہ کیا کیا مطلعیں ٹوٹتی ہوں گی تم کیا کر رہے ہو گوائی فرنڈ گرل فرنڈ کیا کر رہے ہو جھوٹ سود بدماشی ایاشی جس قوم میں ظلم پھیل جائے جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے اس کا جنتے نکل چکا ہے مارنے کی ضرور نہیں ہے میرے بچوں ہم اس ملک کو بنائیں اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتی جغیر ما بے انفس ہیں تاریخ جمیل سے شروع کریں کہانی مجھے پھر ایک والی یاد آتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گلدلے سب چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لی یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھوں اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھیں ہیں تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو لہذا ہم کیا کریں جو نبوت کا طرز ہے اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو بدلو میں اس دیس میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس دیس کو جھوٹ سے پاک کر دو میں اس میں ظلم نہیں کروں گا اسے ظلم سے دھوڑ دو میں نہ دھومہ کسی کو نہیں دوں گا کسی کو دھوکے سے پاک کرو میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا نہ سود لوں گا نہ سود کے کرزے لوں گا نہ سود پہ کاروبار کروں گا میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھوکے پیوں گا اپنے سے شروع کریں میری نماز نہیں شوٹے گی آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو میری نظر کبھی بے حیاء نہ اٹھے گی یاد رکھنا میرے بچوں جس کی نظر بے حیاء ہو جائے دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتا اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے اس میں خیر جاتی ہی ہے میں ان تنی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں میں گورمنٹ کالی لہور میں پڑھ میں سنگر تھا گورمنٹ کالی لہور پر ڈانسر تھا میں نے اس غلال میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے میں نے ان ابلتے گھٹروں کا پانی دیا ہوا ہے میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہیں میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا ایک بڑے ذمہ دار کا بڑھ رہا تھا میرے رب نے میرے نصیب جی کر بجھے وہاں صحیح کر میں اس کا شکر گزار ہوں اپنی جوانی کو کوئی داخدار نہ کرنا دو ٹکے کے نہیں رہو گے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں لڑکوں کی الگ کر دوں لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیاء سکھا انہیں حیاء کا سرما لگا ورنہ میرے رب کی قسم زلت کی سوئے کشن پاک دامنی اور حیاء جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے شہروں میں نہیں کبوتر نے کیا گیا اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا اس نے کہا میرے کو لبو جنی تو کوئی نہیں پر میرا نا تعلق مجاونہ لے آئے چاہے ہیں تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کھوئی ہزاروں پرندے گمبد خضرہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا تواف کر رہتے ہیں ہزاروں کبوتر مسجد نبی کا تواف کر رہتے ہیں اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان کو دانہ دار دیں یہ وہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے دو چونچ پانی گرایا تھا میں کچھ نہیں ہوں میں ایک کبوتر ہوں جو دو چونچ پانی گرا رہا ہوں اس بھرک فی آگ کو میں نہیں بجا سکتا لیکن میں اس آگ میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا میں اللہ کے رسول کے دروار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی اگر تمہاری مرضی شیعہ بنو سنی بنو بریلوی بنو دو بندی بنو واہ بھی بنو جو مرضی دھول وہ جاؤ ارے مسلمان بن کے رہو مسلمان بن کے رہو امت بن کے رہو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ گارا اسی سے سکندر صفاتی بیہارا ہر اک لے کے کیا کیا نہ حسد سے گارا پنا رہ گیا سب یوں ہی تھا تسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی چاہتا ماشا نہیں ہے شے لاکھ انسان زبا ہوئے تو مجھے کبھی خالت آئے یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی اور پاکستانی شے لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے